اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں مختلف اقسام کے چارٹس انسٹ کر سکتے ہیں تاہم میں آپ کو یہاں پر صرف دو اقسام کے چارٹس کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون کولم چارٹ اور نمبر ٹو پائی چارٹ اگر آپ چارٹس کے دیگر اقسام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر مائکرو سافٹ ورڈ اور چارٹس پلے لسٹ کے تیت چارٹ پر مختلف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کا لنک آپ کے سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے اور یہ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے چارٹس کے متعلق ویڈیو کو ایکسس کر سکتے ہیں تو چلیے ہم چارٹ انسٹ کرتے ہیں اور پہلے ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے پورپوائنٹ پریزنٹیشن کا کنکلوجن کولم چارٹ لے آؤٹ کے صورت میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے میں نے کنکلوجن کے سلائٹ کو سلیکٹ کیا کنکلوجن کے سلائٹ پر جو ڈیٹا ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے اب میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں چارٹ کے کمانڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں کولم کے آپشن پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو اب یہ کولم چارٹ کے مختلف لے آؤٹ ہے اس میں سے میں اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی لے آؤٹ چوز کر سکتا ہوں سپوس میں یہ 2D کولم یعنی کلسٹر کولم لے آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو مایکروسافٹ ایکسل اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے جو میرے چارٹ کے بیک پر ہوگا اس ڈیٹا کو اب میں یہاں سے ایڈٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سپوس میں یہ کنکلوجن میں یہ ڈیٹا پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آئی ٹی انسٹیٹوٹ میں جنوری فیبروری مارچ اور اپریل کے مہینوں میں کتنے کتنے سٹوڈنٹس انرول ہوئے ٹھیک ہے تو میں کولم 1 کی جگہ پہ میں انٹرائب کرتا ہوں اور سیریز 1 کی جگہ پہ میں انرولمنٹ ٹائب کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں جنوری فیبریوری مارچ اور اپریل ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور انرولمنٹ میں میں سپوس کرتا ہوں کہ جنوری کے مہینے میں میرے آئیٹی انسٹیٹوٹ میں 120 سٹوڈنٹس انرول ہوئے فیبریوری کے مہینے میں 100 مارچ کے مہینے میں 200 اور اپریل کے مہینے میں 50 سٹوڈنٹس انرول ہوئے اب مجھے ان دو کولمز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں دونوں کولمز کو سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا تو یہ دو کولمز ڈیلیٹ ہو گئے اب یہ وہ ڈیٹا ہے جو میرے چارٹس کے بیک پر ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں جب دوبارہ میں مائیکرو سپ پورپائنٹ کو اپن کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ انسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس چارٹ کی پروپرلی سائزنگ اور الائنمنٹ کرتا ہوں آپ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں ٹھیک ہے اب میں اس چارٹ کا جو ٹکسٹ ہے اس پر کچھ فارمیٹ سپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں نے اس چارٹ کو سیلیکٹ کیا ہوم منیو پر کلک کیا اور سپوز میں اس چارٹ کے ٹکسٹ کا فونٹ سائز ٹونٹی فور رکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس ٹکسٹ کو بولڈ اٹالیک اور انڈر لائن بھی کر سکتا ہوں اس چارٹ کا فونٹ سٹائل میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں اور فونٹ کلر یہاں سے چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس چارٹ کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کیلئے میں چارٹ ڈیزائن کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور پھر ایڈٹ ڈیٹا ان ایکسل کے کمانڈ پر کلک کروں گا یا اگر میں اس چارٹ پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایڈٹ ڈیٹا ان ایکسل کے کمانڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس سے بھی میں ایڈٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھئے دوبارہ مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہو گیا اب سپوز میں یہ ڈیٹا بھی انسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان چار مہینوں میں میرے آئیٹی انسٹیٹوٹ سے کتنے کتنے سٹوڈنٹس ڈرافٹ ہوئے تو میں یہاں پہ ڈراپ آؤٹ ٹائپ کروں گا انٹرپریس کروں گا تو اب میں سپوز کرتا ہوں کہ جنوری کے مہینے میں میرے آئیٹی انسٹیٹوٹ سے ٹین سٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ ہوئے فیبری وری کے مہینے میں ٹونٹی سٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوئے مارچ کی مہینے میں فائیف سٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوئے اور اپریل کے مہینے میں ٹونٹی فائیف سٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوئے ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں دوبارہ مائکروسافٹ پاور پائنٹ کو آپن کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس چارٹ کا لیجنڈ ہے یعنی جو یہ کلر ہے یہ انرولمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور جو یہ یلو کلر ہے یہ ڈروپ آؤٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس چارٹ پر مختلف فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں اس چارٹ کا ڈیزائن چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اگر اس چارٹ کا کلر تین چینج کرنا چاہوں تو وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں اسی طرح میں اس چارٹ کا لے آؤٹ بھی چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے میں ٹک لے آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو سپوز میں یہ لے آؤٹ نمبر فور سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ پری بیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب چارٹ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ چارٹ کے بار کے اوپر ریفلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جنوری کے مہینے میں 120 سٹوڈنٹس انرول ہوئے اور 10 سٹوڈنٹس ڈراؤپ آؤٹ ہوئے اسی طرح پیبروری کے مہینے میں 100 سٹوڈنٹس انرول ہوئے اور 20 سٹوڈنٹس ڈراؤپ ہوئے اور اسی طرح باقی مہینوں کے جو ڈیٹیل سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپوز مجھے یہ لے آؤٹ پسند نہیں ہے میں کوئی اور لے آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں سپوز میں یہ لے آؤٹ نمبر فائف سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب میرا جو چارٹ ہوگا اس کے بیک پر جو ڈیٹا ہے وہ اس کی نیچے ٹیبل کی فارم میں ریفلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کے بیک پر جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر ٹیبل کی فارم میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح آپ دیگر لیاؤڈ کو بھی ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھ لیں اسی طرح میں اگر اس چارٹ کے مختلف الیمنٹس کو چینج کرنا چاہو تو وہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں فور ایکزامپل اس چارٹ کا جو لیجنڈ ہے ابھی یہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ لیجنڈ ریفلیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو میں لیجنڈ کے آپشن پر اپنا ماؤس پائنٹر لے کے جاتا ہوں اور سپوز میں ٹاپ کے آپشن کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب اس چارٹ کا جو لیجنڈ ہے وہ اس چارٹ کے ٹاپ پر ریفلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ لیجنڈ دیکھ سکتے یعنی جو اورنج کلر ہے یہ انرولمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اور جو یہ یلو کلر ہے یہ ڈراپ آؤٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اب سپوز میں اس چارٹ کے ڈیٹا ٹیبل کو چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اگر ویڈ لیجنڈ کی سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ویڈ لیجنڈ کیز ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے یہ لیجنڈ بھی اس کے ساتھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں اس کے ساتھ یہ لیجنڈ کی نہ ہو تو یہ دیکھیں اب یہ لیجنڈ کی جو ہے یعنی یہ اورنج کلر اور یلو کلر یہ لیجنڈ ہے تو یہ کلر ڈسپیر ہو گئے اسی طرح میں اس چارٹ کے الیمنٹ پر مختلف آپشن اپلائی کر سکتا ہوں آپ اس کو ایک اپلائی کر کے دیکھیں اگر زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ اس کے بارے میں جاننا چاہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر مایکروسافٹ ورڈ اور چارٹ پلائی لسٹ کے تحت چارٹس پر مختلف ویڈیوز ضرور دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس چارٹ کا جو ٹائف ہے وہ ابھی میں چینج کر سکتا ہوں اور وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں سپوز میں یہ کولم چارٹ لی آؤٹ کہتا ہے ٹو ڈی بار کا لی آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بار کی صورت میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے یعنی ابھی چارٹس کے جو بار ہے یہ ہوریزنٹلی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سپوز میں اس چارٹ کو کنورٹ کرنا چاہوں پائی چارٹ میں تو ابھی میں کر سکتا ہوں اس کے لیے میں چینج چارٹ ٹائپ کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور میں پائی کا جو آپشن اس پر اپنے ماؤت پونٹر لے کے جاؤں گا تو یہ پائی چارٹ کے مختلف لی آؤٹ ہیں اس میں سے میں اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی لی آؤٹ چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اب دیکھ سکتے ہیں یہ چارٹ ٹائٹل ہے اور یہ چارٹ کا لیجنڈ ہے اب میں اس کا اگر لی آؤٹ چینج کرنا چاہوں یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پائی چارٹ کے ہر پورشن پر اس کا ریسپیکٹو ڈیٹا ریفلیکٹ ہو تو میں لی آؤٹ نمبر فور سیلکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائی چارٹ کے ہر پورشن پر اس کا ریسپیکٹو ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح آپ یہ دیگر آپشن بھی ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھ لے ٹھیک ہے اور پھر اوبزرف کریں کہ آپ کا چارٹ کس طرح ڈسپلے ہو رہا ہے اب میں اس چارٹ کا ٹائپ دوبارہ چینج کرتا ہوں اور میں کولم چارٹ لی آؤٹ کے ٹھیک ہے ٹو ڈے بار لی آؤٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ مائکروسوپ پورپوائنٹ میں چارٹ کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مائکروسوپ پورپوائنٹ پریزنٹیشن میں سلائیڈ ٹرانزیشن اور سلائیڈ کے کنٹین کی انیمیشن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ٹینکیو ویری مچ